جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ایلکس سٹ کے اندر گوشت کینگے کو تین ایلڈرز نے اٹیک کر دیا تھا جس کے وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایلکس اپنا مو استعمال کرنا پنا تھا جس کے بعد ایلکس نے اپنے سویس ڈرائیون کو باہر لاکر ان تینوں ایلڈرز کے اوپر اٹیک کر دیا تھا جس کے وجہ سے وہ تینوں ایلڈر وہی پر مارے گئے تھے جو دیکھ کر وہاں پر آیا ہوا وہ دوسرا ایلڈر بھی کافی جاتا خس ہو چکا تھا تو اب آگے اب یہ دیکھ کر لیوالی ایلکس کا تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماسٹر سچ میں آپ تو کافی دا پاورفل ہو آپ کے ایک ہی ایکشن نے ہمارے دسمانوں کو پوری طرح سے مٹا دیا اب سبی کیسے بھی ایلکس کا تعریف کر رہے تھے تب وہاں پر سسٹم آ کر ایلکس کو بتاتا ہے کہ تم نے ایک ہائیڈن مشن کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اسے ریوارڈ کے طور پر سٹ کا بیلڈنگ ملنے لگتے ہوئی دوسری طرف ہم اسے ایڈر کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ایلکس کا پاور کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ایسا تو کوئی ایمورٹل کاریٹیویٹر ہی کر سکتا ہے اور آج یہ دیکھ کر وہ پرسن کافی دا خوص ہو جاتا ہے جس کے اب تو جنرلی سے ایلکس کے پاہ جانے لگتا ہے لیکن تبیہ اچانک اس کے بیروں پر ایک چھوٹا سا پتھر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے سیدھے ایلکس کے نیچے چھک جاتا ہے اب یہ دیکھ کر لو والی اسے کچھ کہنے جا رہی تھی لیکن تبیہ ایلکس تو روکتے ہوئ کہ تمہیں ایسا لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کے بعد آپ کو سن کر وہ ایلکس کو گریٹ کرنے لگتا ہے لیکن تبیہ ایلکس اسے بیچ میں ہی روک لیتا ہے جس کے بعد ایلکس اس ایلڈر کو کہتا ہے جس کا نام ایلڈر کے تھا وہ ایلڈر کے کو بتاتا ہے کہ میں آپ کو سکھانے میں کوئی انٹرشیٹ نہیں ہوں بلکہ آپ یہاں پر رہ کر میرا ایک ایلڈر بن سکتی ہوں لیکن تبیہ ایلکس اس کے بعد ایلکس اپنے ڈسائبل کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے ماسٹر ہونے کے ناتے مجھے بہت ساری کام کرنے پڑتے ہیں جس ویسے میں تم لوگوں کو زیادہ سکھا نہیں پاتا اور اس لئے اب سے ایلڈر کے ہی تم لوگوں کو یہاں پر سکھائے گا تمہیں اس کے ہر ایک بات کو اچھے سے ماننا ہوگا اب اس بات کو سن کر ایلڈر کے کافی تک خوش ہو جاتا ہے اور وہ ایلکس کو کہت ہے کہ حالانکہ میرے پانس جینے کے لئے کافی کم سمجھ ہے لیکن چھوٹے سے سمجھ کے اندر میں تمہارے ڈسائبل کو بہت زیادہ سکھانے کی کوسس کروں گا لیکن اس کے بعد تو کو سن کر ایلکس کہتا ہے کہ اب آپ میرے ایلڈر کے ایک ایلڈر بن چکے ہو مالا آپ کا جیون کم کیسے ہو سکتا ہے اتنا کہہ کر ایلکس ایلڈر کے کندے کے اوپر ہاتھ رکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ کو جینے کے لئے ہجار سال دیتا ہوں اس بات کو سن کر تو ایلڈر کے کافی دہ حیران ہو جاتا ہے اس کے لئے سے ایلڈر کے کا عمر اور بھی عدد بر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے میڈرین بھی اوپن ہو جاتے ہیں جس بات کو جان کر ایلڈر کے کافی در خصوص ہو جاتا ہے کے بعد اگلے سین میں ہم ایلڈر کے اور ایلکس کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایلکس ایک کتاب کا سوال ایلڈر کے سے پوچھ رہا تھا لیکن وہاں سوال اصل میں کافی زیادہ آسان تھا اس لئے ایلڈر کے کو لگ رہا تھا کہ سائد ایلکس اس کا پریشن اس لئے ایلڈر کے اسے نہ سمجھاتے ہوئے چپ چپ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم سیٹے کے اوپر ایک بہت ہی مشٹیریس بادل کو دیکھتے ہیں جس کی ادھر اچھا نکی ایک درواجہ کھل جاتا ہے پھر وہی پر ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک آدمی اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ یہاں یہ دوسرے دنیا کا درواجہ ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ کیا ایلین یہاں پر اٹیک کرنے کے لئے آ رہے ہیں اب اس بات سے سبی کے سبی کا فید ایلڈر کے کو دیکھتے ہیں جو کئی کلوکن کو دکھاتے ہوئے ان سبی کو بتاتا ہے کہ یہ تو مشٹیریس دنیا ہے جو کہ کئی ہزار لاکھوں سال پا تب ایک بار کھلتا ہے اور اس کے اندر کئی سارے ریئر ٹریجرز بھی ہوتے ہیں اس بات کو سن کر سبی کے سبی لوگ افدہ حیران ہو جاتے ہیں جس کے بعد اگلی سینہ ہم ایلڈر کے کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایلکس کے جاہدو کی ایلکس کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ دو مہنے پہلے ایک رہس میں دنیا کا دروازہ دکھایا گیا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر کئی سارے لوگ پارسیسپیٹ کرنے والے ہیں پانچ سو لوگوں میں کومٹیسن ہوگا اور جو بھی جیتے گا وہ اس ریسے میں دنیا کے اندر اینٹر ہو پائے گا یہ سارے کے سارے باتیں ایلکس کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ایلکس اس کے کسی بھی باتوں کے اوپر دہا نہیں دہی رہا تھا وہ تو اپنے ہی دن میں کچھ سوچ رہا تھا تبی ایلڈر کے دیکھتا ہے کہ اصل میں ایلکس تو ایک کچھوے کے سات بات کھیل رہا ہے جو بات جان کر اسے کافی تحیرانی ہوتا ہے لیکن تبھی ایلکس اسے کہتا ہے کہ ایلڈر کے میں بہت دیر سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کے بعد ایلکس اس کچھوے کو باہر نکال کر پوچھتا ہے کیا آپ جانتے ہو کہ آنکھر یہ کیا ہیں اس کچھوے کو دیکھ کر ایلڈر کے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بس ایک معاملی سا کچھوا ہے لیکن اس کے باتوں کو سن کر ایلکس ایلڈر کے کو بر اتحان سے دیکھ کر بتانے کو کہت ہے لیکن دوسرے بار بھی ایلڈر کے اسے کچھوے ہی بتاتا ہے لیکن پھر ایلکس اسے کہتا ہے کہ آپ ترہ نجدی کا کر دیکھ یہ اس بار ایلکس کے باتوں کو سن کر ایلڈر کے بڑے دھیان سے اس کچھوے کو دیکھتا ہے جہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معاملی کچھوہ نہیں بلکہ ایک ڈیوائن بیشت ہے اور یہ ایک ڈرائگن کچھوہ ہے جو کہ بہت زیادہ ریر مانا چاہتا ہے لیکن پھر ایلڈر کے ایلکس کو بتاتا ہے کہ آ اسے ہو سکتا ہے اس معاملی جگہ پر اس طرح کے بیشت کہاں سے آسکیں اس کے بعد تو کو سن کر ایلکس اسے ڈرائگن ہیڈ کے کچھوے کو سیدھے اس مل ورلڈ کے اندر فکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو ہمیں بس وہی پر جا کر پتا چلے گا جس کے بعد ایلکس اور ایلڈر کے دونوں ہی اس اس مل ورلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر ایلڈر کے دیکھتا ہے کہ وہ سچ میں ایک ڈرائگن ہیڈ کا کچھوہ تھا جو دیکھ کر وہ کافی زیادہ ح جانتا ہوں کہ آپ کے ایمورٹل ڈاؤس ایکٹ میں کسی بھی ترے کا ٹریجر کا سوٹ نہیں ہے اس لئے مجھے ماف کر دیجئے جس کے بعد ایلکس ایلڈر کے کو جلی سے بھائی لازل جس کے اگلے سین میں ہم ایلکس کو دیکھ رہے ہیں جو کی چھپ کر ایک الگی جگہ پر پہنچ چکا تھا جس کے بعد اس سسٹم سے جلی سے اس پیچل بیسٹ گارڈن کو ایکٹویٹ کرنے کو کہتا ہے اس کے بعد تو گسن کا سسٹم پر اسے ایکٹویٹ کر دیتی ہیں لیکن ایلکس دیک دیکھتا ہے کہ اس گارڈن کے اندر کسی بھی ترے کا چکن نہیں تھا جو دیکھ کر ایلکس سسٹم سے پوچھتا ہے کہ آنکر یہاں پر چکن کہا ہے اور اس کا استعمال کیسے کر لیکن تبھی وہاں پر سسٹم باہر آکر ایلکس کو بتاتا ہے کہ اس پیرچل بیسٹ گارڈن صرف مونسٹر اور اس پیرچل بیسٹ کو پاننے کے لئے رکھا گیا ہے اس بات کو سن کر ایلکس کا بھی دکھوس ہو جاتا ہے لیکن تبھی اچانک وہاں پر ایلکس کو ایک مرگے کا آواز سنائ دیتا ہے جس کے بعد ایلکس دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا مرگا تھا جو دیکھ کر ایلکس کے مو میں تو پانی آ جاتا ہے جس کے بعد ایلکس جلی سے جا کر اس مرگی کے اوپر اٹیک کر کے اسے مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن اس کے اٹیک وہاں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا جس کے سارے مرگیں مل کر سیدھے ایلکس کو بہت بری طرح سے پیٹنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر ایلکس سسٹم سے جلی سے اسے وہاں سے باہر نکالنے کو کہتا ہے لیکن ایلکس کو بتاتا ہے کہ اس کا کام صرف ہوشٹ کو ریسورسز دینے کا ہے نہ کہ اسے بچانے کا لیکن تبھی ایلکس سے پوچھتا ہے کہ تم کچھ بھی کر گیا مجھے یہاں سے نکالو لیکن تبھی سسٹم سے بتاتا ہے کہ اگر تم یہاں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک سٹاس کو پورا کرنا ہوگا اس کے بعد تو کو سن کر ایلکس بھی اس کے بعد کو جل سے جل مال لیتا ہے پھر اگلی سے ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے تعلیٰ آپ کے اندر بیٹھا تھا تبھی ایلکس سسٹم کے اوپر گصہ تو اسے کہتا ہے کہ آنکھر تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو تو میرے اس طریقے چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی تمہارے وجہ سے مجھے بہت دوری طرح سے پیٹ کھانا پڑا جس کے بعد ایلکس ہاف ساف مانا کر دیتا ہے لیکن تبھی سسٹم وہاں پر آ کر ایلکس کو بتاتی ہے کہ اگر وہ اس کام کو نہیں کرے گا تو اسے واپس اس چکن فارم میں بھیج دیا جائے گا لیکن تبھی ایلکس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک ا دیوان کا پکا ہوں جس کے بعد اگلی سین میں ہم ایلکس کے سارے کی سارے ڈسائپل کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لوگ دیکھر کا بتاہیران تھے کیونکہ ایلکس سے آگے ایک سفید دعا تھا لیکن تبھی ایلکس ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ باہر والی فیشٹیبل پر جانا چھاتا ہے اس کے بعد تو کو سن کر سبھی کہ سبھی ہاں میں جواب دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر کئی سارے ٹریجز ہے تو کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر جا کر ہمارا کافی اچھ پریکٹس ہو جائے گا لیکن تبھی ان کے بعد کو سن کر ایلکس انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ تو اپنے فاؤنڈیسن کو بھی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے یا تک ہی کوئی اپنے انر ڈیمن کو بھی ہرانے ہی پا رہا ہے باہر جا کر تم لوگ اس کاملیس میں حصہ دے کر کیا ہی کر پاؤ گے ایلکس کے بعد کو سن کر سبھی کافی اداس ہو چاہتے ہیں لیکن تبھی اس کے بعد کو سن کر ہین تال لین اور یہ ایلکس کو گیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر باس آپ اس کے پر بھروسہ رکھئے وہ لوگ جل سے جل اب کمیو کو جل سے دور کر کے پاورفل بن جائیں گے ان کے بعد کو سن کر ایلکس بھی کافی تو کو سو چاہتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے چیز دینے لگتا ہے تاکہ وہ لوگ آگے چل کر کافی اچھ سے پریکٹس کر پائے لیکن تبھی ان ایلکس سے پوچھ دے کہ ماسٹر بھی اسے اپنے اندر کی ڈیمن کو ہرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا وہ اسے کوئی ایڈوائنز دے سکتا ہے اس کے بعد کو سن کر ایلکس بھی پریشان تھا لیکن تبھی اچانک ایلکس کے ہاں سے اس کا رومال چھوٹ جاتا ہے جس کے بعد وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سارے کے سارے لوگ اپنے دیئے چیزوں کو تیکھ رہے تھے تب ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو دیکھ کر جولیس تے کی ماسٹر نے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا لیکن تبھی اچانک انہوں نے بتاتی ہیں کہ اس رومال کے اندر تو بلٹ دکھائی دے رہا ہے جو دیکھ کر سبھی کہ سبھی کافتہ پریشان ہو جاتے ہیں اس لگتے ہیں کہ کیا اس کی ماسٹر کو کسی بھی طریقہ چوٹ لگا ہے آ باکر ان کے ساتھ کیا ہی ہوا ہوگا اس کے بعد سارے کے سارے لوگ اب ایلکس پوچھنے کے لیے وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن تبھی ایلڈر کے ان سے بھی گروہ کر کہتا ہے کہ رکھو تم لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے تمہارے ماسٹر نے چیز چھپایا ہے اس کا مطلب ضروری کوئی خاص بات ہوگا لیکن تبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ زبان کو کوئی جانتے ہو لیکن تبھی ایلڈر کے انہیں بتاتا ہے کہ تم لوگ کافتہ کمزور ہو اس لئے اب تم اپنے ماسٹر کے اس ج جمیداری کو نہیں لے سکتے اب ایلڈر کے باتوں کو سن کر سارے کے ساتھ میں کافتہ حوصلہ بر جاتا ہے اور انہیں قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ لوگ جیل سے جیل کافتہ اس پرونگ کلٹیوٹر بنیں گے تاکہ وہ اپنے ماسٹر کے مصیبتوں کو اپنے پر لے کر ان کی مصیبتوں کو تھوڑا کم کر سکے جس کے بعد اگلی سین میں ہم یوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اندر کے ڈیمن کو ہرانے کے لیے اس پرکٹس روم کے اندر آ چکی تھی جہاں پر اس کا � کے چوٹوں کو دیکھ رہا تھا پر سسٹم آگر ایلکس کو بتاتا ہے کہ تمہارے ڈیسیپل یوں نے ایک اپنے اندر کے ڈیمن کو ہرا دیا ہے اور اس لیوزا ریوارڈ کے طور پر کانفرینس ہال ملا ہے اس بات کو سن کر ایلکس بھی کافی جادہ خوشتہ کی انہیں اپنے اندر کے ڈیمن کو بہت جلدی ہرا دیا جس کے بعد اگلی سین میں وہ ان سارے کے سارے ڈیسیپل اور ایلک ڈڈرگی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ ایک چکن کو مار کر پکا رہے تھے اسی کے ساتھ وہ لوگ ایلکس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آنکھر ان کے ماسٹر کو کیا ہوا ہے کہ وہ انہیں اس طرح کے چوٹ لگے اسی طرح سے وہ لوگ کافی تا پریشان تھے لیکن تب ہی ہم ایلڈرگی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چکن کے پیک کو کار رہا تھا آخر میں لولی نے اس چکن کے پیس کو اس کے ماسٹر دلے رکھا تھا لیکن تب ہی اچانک ایلڈرگی کے مو کے اندر کوئی چیز فس جاتا ہے پھر وہ نکال کر دیکھتے ہیں کہ ایک چمکتبہ موتی تھا جو دیکھ کرو کافی تا حیران تھے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے